دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماج ایک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ نہیں ہے آج ہمارے ساماج کے سامنے کئی ایسے مددے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم اکثر ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مددوں پر کھل کے چرچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیاں کے حل ڈھون سکیں اس بات کے مدنظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدن شیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی موسیقی دوستو سب سے پہلے تو آج میں آپ کو ہماری آرڈینس ملانا چاہوں گا آج ہماری آرڈینس میں سب ہی ایسے لوگ ہیں جو کم سے کم ایک بار ویدیش جا چکے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کچھ سال وہاں رہ کے واپس آئے ہیں اور کچھ سٹوڈنس بھی ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ ویدیش گئے ہیں؟ گئے ہیں؟ ارے واہ کیا بات ہے؟ بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا دوستو اکسر فلموں میں جب ہم خوبصورتی دکھانا چاہتے ہیں ہیرو اور ہیروین پر کوئی رومانٹک گانا فلمانا ہوتا ہے یا کوئی رومانٹک سین ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سیدھے کٹ کرتے ہیں سویڈزلینڈ یا آسٹریلیا پہنچ جاتے ہم لوگ یا پھر اور کوئی ویدیش کی خوبصورت جگہ ایسی کیا بات ہے ان ویدیش کی جگہوں پر جو ہمارے ہندوستان میں نہیں ہیں کوئی پتانا چاہے کا مجھ سے بیسٹ آف دو لوکیشنز بیسٹ آف دو لوکیشنز خوبصورتی لیکن خوبصورتی ہندوستان میں کم تھوڑی ہے ایک سے ایک خوبصورت جگہ ہے ہندوستان میں ہاں میڈم آپ بولیے خوبصورتی کے ساتھ ایسی بہت ساف ہوتا ہے بلکل صحیح کا آپ نے ان جگہوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں صفائی بہت ہوتی ہے آپ کیمرا کہیں بھی پین کریے گندگی آپ کو کئی نہیں نظر نہیں آئی جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بڑا صاف ہے ہمارے دیش میں ایسا کیوں نہیں ہے جبکہ ہمارے دیش میں خوبصورت جگہوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے پر ہم نے اپنے دیش میں بہت گندگی پھیلا رکھی ہے کیا وجہ ہے کیا ہندوستانی لوگ صفائی پسند کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کی نہیں آپ لوگ ہاتھ بڑھا کے بتائیے پسند کرتے ہیں کی نہیں ہاں پسند کرتے ہیں ویدیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ کئی دن تک نہاتے نہیں ہفتے میں ایک دفعہ نہاتے ہیں دو دفعہ نہاتے ہیں تین دفعہ نہاتے ہیں ہم روز نہاتے ہیں کئی بار ہم لوگ دو دفعہ نہاتے ہیں دن میں آپ لوگ انہیں کافی فید کرن دیکھا میرا اور کرن کا شو اس میں کرن جی نے بولا کہ میں نہاتا نہیں ہوں بالکل جھوٹ بولا ان کی بات منت مانیے گا مجھے خامہ کا بدنام کر رہی ہیں اچھا گھر بھی ہم بہت صاف رکھتے ہیں ہر گھر میں امیر ہو یا غریب ہر گھر میں کم سے کم ایک دفعہ دن میں جھاڑو پوچھا ہوتا ہے کریکٹ بل رہا ہوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بہت صفائی پسند کرتے ہیں یہ کیا پہلی ہے دوستوں کہ صفائی پسند جنتا کو گندگی میں رہنا پڑتا ہے کیا اس کی یہ وجہ ہو سکتی کہ ہم ایک غریب دیش ہیں ہم صاف صفائی پر پیسہ خرچ نہیں کر پاتے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری منسپالٹیز اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ صرف صاف صفائی کے کام پر خرچ کرتی ہیں اور یہ چھوٹی موڑی رقم نہیں ہے میں آپ کو دھاران دیتا ہوں ممبئی شہر میں سالانہ ہماری منسپالٹی دو ہزار تین سو کروڑ خرچ کرتی ہے صاف صفائی پر اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ہماری منسپالٹیز الٹا پیسہ کما سکتی ہیں اس کچرے سے اور صرف وہی نہیں ہر گھر پیسہ کما سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیش بھی چکا چک صاف ہو سکتا ہے تو کیا آپ میرا یقین کریں گے سننا چاہیں گے آپ کیسے اتنی جلدی نہیں اتنی جلدی نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کچرے کا ہوتا کیا ہے جو ہم اور آپ ہر روز پیدا کرتے ہیں ہندوستان ایک ایسا دیش جسے قدرت نے بے انتہا خوبصورتی بکشی ہے لیکن اسی خوبصورت ہندوستان میں دوسری اور ایک بھائانک تباہی مچی ہوئی ہے بینگلور ہویا ہائیدراباد ممبئی ہویا دلی یا چننائی یا کولکتا پونا ہویا وشاکہ بٹنم ہر بڑے شہر کے آس پاس کچرے کے دیتیاکار پہاڑ اک چکے ہیں یہ وہی کولا کچرہ ہے جو ہمارے گھروں سے ہر روز چھوٹی چھوٹی ماترہ میں نکلتا ہے اور جسے ہم لاپرواہی سے کہیں بھی بھی بھیگ دیتے ہیں شہری وکاس منترالے کے انوسار دیش کے شہروں میں جو کچرہ ہر روز پیدا ہو رہا ہے اس کی ماترہ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار میٹرک ٹن یعنی کی سولہ کروڑ کلو کچرہ ہر روز اس کچرے میں ترہ ترہ کا سامان ہوتا ہے حلوں سبزیوں کے چھلکے باسی کھانا ٹوٹا ہوا کانچ کاغلز پلاسٹک انجیکشنز اور سوئیاں پرانی یا خراب ہو چکی دوائیاں کیمیکلز ربر کا سامان بیٹریز اور نجانے کیا کیا ہمارے شہروں کی منسپالٹیاں اس کچرے کو اٹھا کر ایسی جگہوں پر لے جا کر پٹک دیتی ہیں جنہیں لانڈفل سائٹس یا ڈمپنگ گراؤنڈ کہا جاتا ہے یہ ڈمپنگ گراؤنڈ کبھی شہر کے بھیتر ہی ہوتے ہیں اور کبھی شہر سے جڑے گرامین علاقوں میں دیش میں اس وقت ہزاروں ایکڑ زمین پر یہ ڈمپنگ گراؤنڈ پھیلے ہوئے ہیں جہاں بڑھتے بڑھتے یہ کچرے کے پہاڑ اسی سے سو فٹ اونچے ہو چکے ہیں پر نئی جگہ کی کمی کے چلتے منسپالٹیاں ان کی اونچائی اور بڑھانا چاہتی ہیں حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی اونچائی بڑھانے سے پہلے ائرپورٹ آتھارٹی کی انمتی بھی لینی پڑ رہی ہے جن علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کے جیون اور پریہ ورن پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے اس کچرے سے جہاں ایک اور ایسی زہریلی گیسز نکل رہی ہیں جس سے یہ آگ پکڑ لیتا ہے وہیں دوسری اور اس کچرے کے سڑنے گلنے سے ایک زہریلہ پانی بھی نکل رہا ہے جسے لیچٹ کہا جاتا ہے جو ہاس پاس کے علاقوں میں زمینی پانی اور کھیتی کو برباد کر رہا ہے اس کا اثر ان علاقوں کو تو بری طرح پر بھاوت کر ہی رہا ہے جہاں یہ تباہی مچائی جا رہی ہے پر ساتھ ہی ساتھ یہ ان، پانی اور ہوا کی ذریعے دھیرے دھیرے شہروں تک واپس آ رہا ہے اگر آپ سب گرامین علاقوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو آپ مروگے پہلے ہم مریں گے پھر آپ مروگے دوستو ان کچرے کے پہاڑوں کے وجہ سے انگنت بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اب ہم چلیں گے 3G Link کے ذریعے بینگلور کے نزدیک مولیپورا جہاں پر سالوں سال کچرہ پھیکا گیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچرہ آپ کے یہاں پھیکا گیا ہے اس سے کیا کیا تکلیفیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو پہلے بہت اچھا تھا سر پیڑ پودے تھے سب خوش تھے لوگ گائی بھینس پالتے تھے سارے کسان بہت خوش تھے ایسی رام راجے جیسی جگہ میں مینسی پالٹی والوں نے کچرہ ڈال کر سب برباد کر دیا یہ شاید اس علاقے کا پہلا گاؤ ہے جہاں چکن گنیا کے کیس سامنے آئے ہیں کئی سارے ستری روک کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں پورشوں میں بھی کئی طرح کی بیماریاں دکھائے دے رہی ہیں اور یہ سب پیتالیس کی عمر کے نیچے تھے بہت بہت بدبو آتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کھانا کیسے کھائیں کچھ بھی مطلب پیٹ میں ابوشن ہو رہے ہیں اس کی علاج کے لیے ہم کیا کرے پتا نہیں اور بچے بھی ہینڈیکیپ پیدا ہو رہے ہیں پرابلمز اتنے سارے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم اپنا کچھا کہیں بھی فیک سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنی بھی انسانیت نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس کا دوسروں پر کیا اثر ہوگا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ ایسے حالاتوں میں رہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا تھانکیو سو مچ تو دوستو حالات ٹھیک نہیں ہے اب میں نیوتر دینا چاہتا ہوں رشی اگروال جی کو جو اس شیطرے میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں رشی جی کا ماننا ہے کہ یہ تباہی جان بوچ کے مچائے جاری ہیں رشی جی ہم یہ جو حال دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے بدماشی بولوں گا میں میں اور کوئی شبز استعمال نہیں کرنا چاہوں گا جس کو اب ہم سالیڈ ویس منیجمنٹ بولتے ہیں وہ اب صرف ایک بدماشی کا کھیل رہ چکا ہے اس میں کوپریٹ فراڈ ہو رہا ہے اس میں مافیا آ چکا ہے اور جو پبلک کا ٹیکس پیر کا پیسہ ہے اس کو کیسے جیادہ سے جیادہ نچوڑا جا سکے اب یہ صرف اس کا کھیل رہا گیا ہے پورے دیش بھر میں ہمارے جو پولیٹیشن ہیں الیکٹرٹ ریپسنٹیٹیو ہیں بیوروکرائٹ ہیں اور کچھ کمپنیاں ہیں یہ تینوں کے سنگٹن ہو گیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہروں میں بہت زیادہ پیسہ ہے ممبئی کا بجٹ قریب ستائیس ہزار کروڑ ہے جس میں سے آپ نے بولا دوہزار تین سو کروڑ سالیڈ ویسٹ کے لیے ہے تو سب کی آنکھیں یہ پیسے پر پڑی ہوئی ہیں اور جو بھی آپ دکھا رہے تھے ابھی ویڈیو میں یہ اتنا illegal activity ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کے ٹاپ بیوروکرائٹس پولیٹیشنز کو جیل میں ہونا چاہیے یہ contract دینے کا جو دھندے باجی ہوئی ہے اس میں تو یہ اپنا میں میں کہوں گا کہ ایک بڑا garbage scam ہو گیا ہے کیا scam ہے اس میں کیا غلط ہو رہا ہے دو چیچے ہیں اس میں tipping fee اور truckie trips یہ tipping fees کیا ہوتا ہے اس کے بارے مجھے سمجھائیے اب جو ہمارے dumping grounds ہیں یہ سب public کی جگہ ہے ہماری اور آپ کی جگہ ہے یہ کسی کی پرائیویٹ جگہ نہیں ہے لیکن اس کو contract کے تحت ایک پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ پارٹی کو پیسہ دیا جائے گا اگر وہ اس کا پروسیسنگ کریں گے تو کرتے ہیں وہ پروسیسنگ نہیں پروسیسنگ نہیں کرتے ہیں پروسیسنگ نہیں کرتے ہیں تو پہلے مجھے زمین دی گئی پھر آپ مجھے پیسہ بھی دے رہے ہیں پبلک کا ٹیکس پیر کا پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پرمشن دوں گا کہ جو زمین آپ نہیں دی ہے اس پہ آپ کچھرا ڈالی اس کے لیے بھی آپ پیسے دیجئے اس کے لیے بھی آپ پیسے دیجئے تو کتنا ملتا ہے یہ tipping کا یہ الگ الگ شہروں پہ اور ان کے بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے دو سو روپے پر ٹن سے لے کے پانچ سو روپے پر ٹن ہانٹ سو روپے ٹن تک بھی جا سکتا ہے ایوریج ایک پانچ سو روپے پر ٹن پکڑ سکتا ہے تو ایک ٹرک میں کتنے ٹن آتے ہیں پانچ سے دس ٹن کچھرا آ جاتا ہے تو ڈھائی ہزار سے پانچ ہزار کا ایک ٹرک کا tipping fee ہو سکتا ہے اور جو میں نے آپ کو دوسری چیز بولی کہ ٹرپ کا پیسہ ہے تو ہر ٹرک جو ٹرپ ہو رہی ہے ہر ٹرپ کا ان کو ہزار روپے اور انہوں نے بولا یاد ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ آپ چھوڑو ٹرک میں ڈالو اور اٹھا کے کہیں پھیک کے آ جاؤ ٹرک کو الگ سے پیسہ دیتے ہیں اور ڈمپنگ راؤنڈ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو الگ سے پیسہ دیتے ہیں اور وہاں ڈالنے کے لیے الگ سے پیسہ دیتے ہیں یہ بدماشی چال دو تو اللہ کیا ہے ایکچولی اللہ کیا کہتا ہے اس پر سب سے پہلی چیز یہی کہی گئی ہے کہ ہر منصفل کارپریشن اپنے ناغریکوں کو کہے گا کہ آپ گیلا کچھرا اور سوخا کچھرا الگ رکھئے سوخا کچھرا کیا ہوتا ہے سوخا کچھرا ہو گیا جیسے آپ نے ابھی ویفر کھائے اس کا پیکٹ ہو گیا پلاسٹک کا پیکٹ پیپر کانچ کی بوٹل کانچ کی بوٹل کارٹ بورڈ تو یہ جو چیزیں ہم کھا نہیں سکتے یہ سوخا کچھرا کہلاتا ہے اور گیلا کچھرا کہلاتا ہے جو ہمارے کھانے کا بچابہ ہوتا ہے تو یہ گیلا کچھرا اور سوخا کچھرا ہم کو شروع سے الگ رکھنا چاہیے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ جو گیلا کچھرا ہے اس کو آپ الگ الگ ٹیکنیکس ٹریٹمنٹ کیجئے اس کو اٹھا کے پھیک مت دیجئے اس قانون کو کوئی منصفل کارپریشن نے فالو نہیں کیا فنڈمنٹل پرنسپل ہے ویسٹ کا کہ ریڈیوز رییوز ریسائیکل ریڈیوز مطلب کم کرو رییوز کرو جس چیچ کو کر سکتے ہیں دوبارہ استعمال کرو اور جس چیچ کو آپ ریسائیکل کر سکتے ہیں اس کو ریسائیکل کرو اگر آپ یہ تین چیزیں کریں گے تو آپ کو گاربیج ڈمپ یا لینڈفیل سائٹ کی جرورت ہی نہیں پڑے گی تو ہم ریڈیوز بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہم ریسائیکل بھی نہیں کر رہے ہیں جن کو کونٹریکٹ ملا ہوئے وہ تو خوش ہیں وہ بول رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہو ریڈیوز کیوں کر رہے ہو ریسائیکل کیوں ریوز کر رہے ہو آپ بڑھا ہو مجھے اور دو آپ مجھے اور دو گے تو میرے کو اور پیسہ ملے گا تو سماج یہ کیوں برداشت کر رہا ہے اس میں جتنی پرابلم یہ بدماشی کی ہے اتنی ہماری پبلک کی گیر ذمہ داری کی بھی ہے آپ کے پاس ابھی میں ادھارن دیتا رہا ہوں لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ 1992 میں فلانا کرکیٹر نے ایسے سٹاک مارا تھا کرکٹ میں بڑی دلچسپ ہی اور اس وقت ہماری پیٹریوٹیزم بھی بھار نکلتی ہے اس پر ہماری پیٹریوٹیزم بھی بھار آتی ہے لیکن آج آپ پوچھے لوگوں کو کہ آپ کا کچھرا کدھر جا رہا ہے آپ کے کچھرے کا کیا ہو رہا ہے آپ کا بجٹ کیا ہے آپ کا امیلے کون ہے آپ کا ایم پی کون ہے کارپریٹر نگر سے بکون ہے کسی کو کو کوئی خبر نہیں لوگ پوری پوری جنگی جی جاتے ہیں ساٹھ ساٹھ سال کسی کو یہ خبر ہی نہیں رہتی آج کیا ہے پبلک نے ٹیکس تو بھر دیتی ہے لیکن وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ پیسے کا کیا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو میں آپ کو بول رہا تھا تیس چالیس پچاس لوگ ہیں ان کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے وہ بول رہے ہیں پبلک تو سو رہی ہے اپنے کو پیسہ آ رہا ہے مجھے کرتے ہیں آپ لوگ صحیح کا آپ اور یہی جو خرچہ ہے اس کو اگر آپ اچھی طرح سے یوز کریں تو بہت سارے سوشیل انٹرپینرز ہیں جو کچھرے کو لیکن وہ سب بہار بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو یہ دھاندے باجی نہیں آتی ان کو یہ بدماشی نہیں آتی کہ یہ سیٹنگ کریں اور ایسے ایسے یہ سب جو کام ہے یہ باقی لوگ کو نہیں آتے تو وہ جن لوگ کو وہ کام نہیں آتا وہ سب بہار بیٹھے ہیں اور جن کو یہ کچھرا اٹھا کے پھیکنا آتا ہے وہ اندر بیٹھے ہیں تو طریقے ہیں طریقے بہت سارے ہیں سر دس سے پندرہ ٹیکنولوجی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کہیں کچھرا نہیں دکھے گا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہم سوزیل انٹ جاتے ہیں ساف سفہی دکھتی ہے بلکل ویسا ہی پورا انڈیا بنایا جا سکتا ہے تو یہ پوسیبل ہے بلکل پوسیبل ہے دوستو رشی جی نے بتایا کہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے استعمال سے ہم اس تباہی سے بت سکتے ہیں کیا ہیں یہ طریقے آئیے ان میں سے ایک پر نظر ڈالتے ہیں گورائی ممبئی کا ایک ڈمپنگ گراؤن دیس سالوں سے لگاتار اکٹھا ہوئے کچھرے نے یہاں لگ بھگ اسی فٹ اونچے مہاکائے پہاڑ کا روپ لے لیا تھا لیکن دسمبر دو ہزار تین میں اس ڈمپنگ گراؤن کے ایک ہیکٹیئر کشیتر فل میں ایک پر یوگ ہوا کچھرے کے پہاڑ کو زمین تک اتار دیا گیا اور نئی زمین کے لیے ترستی منسپالٹی کو پھر سے زمین اپلپد کرائی گئی کیچڑ میں کمل کھلانے جیسے اس کام کو صرف ساٹھ دنوں میں انجام دیا برجو مندرہ کی مہنت اور ڈاکٹر ایسار مالے کی ویگیانک سوج پوچھ نے مالے صاحب مجھے تو یہ چمتکار ہی لگتا ہے اتنے بڑے اونچے کچھرے کے پہاڑ کو آپ زمین پہ کیسے لیا ہے یہ بامبے ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہوا بامبے ہائی کورٹ میں پیٹیشن جو چل رہی تھی لوگوں کی کہ یہ کچھرہ بہت بڑھ رہا ہے اس کو کم کرنا ہو گیا ہے اس کا واسطحیق ٹریکٹیکل حال نکال لیا ہے اب کیا کیسے یہ کیسے ہوتا ہے اس میں سے ہمیںڈا ہوگا ہے یہ بغیر سورس ایگریٹیر کر کے اونوہا ڈالا تھا تو یہ پورا مکس کچھرہ تھا مکس کچھرہ تھا کیا کیا چیزیں ہیں اس میں اور اس میں جو ہے کھانے پینے کے چیز تھی چیتھڑا تیکسٹائل تھا غاسفوس تھا ربر ربر تھے اور کچھ پتھر بھی تھے کافی کچھ پتھر آتے ہیں جور کانٹریکٹ ہوتا ہے کچھرے کا کیونکہ واجن بڑھانا ہے گاڑی کا اچھا سو اس کو سب سے پہلے ہم نے سینٹائز کیا اور جو یہ سینٹائزیشن کیا یہ کیول نیچرل پروڈکٹ سے کیا ہر بل ہم نے یوز کیا کیمکل نہیں کیا آپ نے کیمکل نہیں جس سے کہ کوئی بیماری نہ ہوئے اور کوئی مہاماری نہ ہو جائے نہیں تو بھیجو اور ہم کو جیل جانا پڑتا کیونکہ ہم نے سب انجائم جو ہیں بیکٹری آکے کیونکہ کچھرے میں پروٹین بھی ہے سیلولوز بھی ہے شگر بھی ہے فیٹ بھی ہے تو ہم یہ علالہ کنسارشیم کا ایک مکچر بنا کے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بیکٹرییا اپنا اپنا کام کرنے لگیں تو یہ بیکٹرییا کیسے کام کرتا ہے بیکٹرییا کا میں ایک صحیح ادارن دے ہوں تو دودھ کا ایک اگزامپل لیتا ہوں دودھ اور دہی ایک کلو آپ دودھ کو ابا لیے ایک میں آپ ڈال دیجئے جامن ایک میں مد ڈال لیے اور چار گھنٹے بعد دونوں برتن کو دیکھئے آپ نے جس میں وہ رائیڈ بیکٹرییا ڈال دیا تھا جامن جو کہ لیکٹو بیسلس ہے وہ دہی بن گیا ہم دوسرا گلاس ہے وہ اس پائیڈ میل ہو گیا ساور میل زہری لاؤ گیا کیونکہ جو انوانٹڈ بیکٹرییا ہے وہ گزگے وہ ان کو کسی کیریئر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوا میں ہے ان کو جہاں لیکوڈ میڈیوم دکھا وہ انٹریمال لیتا ہے لیکن ڈیسیپلین بیکٹرییا جو ہے اس کو آپ نے بولنا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کام کرو تو جہاں اچھے بیکٹرییا نے سیٹ سب اکوپائے کر لی جیسے یہ اتنے سب ہیں imagine they are all bacteria they all occupied the seeds now no other bacteria can come no bad person can come چونکہ وہ دوسرے میں رائیڈ بیکٹرییا نہیں بیٹا ہوا تھا so all those unsocial bacteria they got into that and they spiled it دوسرے دودھ میں دوسرے دودھ میں سو یہ ساو ہم نے پوسٹ فیکٹر اس دمپنگ راون میں سئی بیکٹرییا ڈالا ہاں جی سئی بیکٹرییا کیا inoculation کر دیا and don't kill flies مکھی جو ہے کام کی چیز ہے دو مکھی پانچ دن میں ستار ہزار بچے پیدا کرتی ہیں اپری وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ سب کھا لیتے ہیں میٹ فیش یہ وہ اچھا جو رہ جاتا ہے جو رہ جاتا ہے جو رہ جاتا ہے جو پروٹین ہے مکھی میرے پاس بھی آ رہی ہے مکھی نے سن لی آپ کی بات ہاں سن لی وہ فوراں آئی اس کو لگا یہ آدمی میری تعریف کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے یہ مکھی جو ہے بڑا 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 رول آدھا کرتی ہے اس کو کمپوشٹنگ کرنے میں اور یہ جو بیکٹرییا چھو جو میں نے بولے چار سب تاو میں وہ سارے کچھرے کا ریٹن کر کے انہیں مٹی سامان بنا دیا مٹی جیسے بنا دیا مکھیوں کے دورا مکھییں اور بیکٹرییاں دونوں ملکے کام کرتے ہیں جیسے جیسے اس کوپنگ کرتے گئے مٹی جو ہے نیچے چلی ہے کمپوشٹ نیچے چلا گیا پلاسٹک اور ریکس اینڈ ٹیکسٹائل باہر آتا گیا اس کو باہر نکالا کلین اپ کر کے بھیج دیا ریسائیکل اٹھ سے پھاش ریسائیکلنگ کر دیا ریسائیکلنگ کر دیا اس طرح سے اس کو پورا ختم کر دیا کتنا سمیں لگا آپ کو یہ یہ سسٹی ڈیز میں پورا کیا پھر اس کا حساب میں نے دیا اس کا کیول نو لاکھ ستر ہزار میں یہ ایک ہیکٹر ہے کا کام ہو گیا نو لاکھ میں ایک ہیکٹر کا ساس ہو گیا کام ہو گیا تھا اور کتنے ہیکٹر ہیں یہ بیس ہیکٹر سمجھ لیجیے اس ڈمپنگ راؤنڈ میں ہاں جی تو وہ تین کروڑ کا کام تھا تو یہ کام آپ کو پھر ملا کیوں نہیں یہ سسٹم جو ہے جب آتھارٹیز کے ہاتھ میں گیا تو انہیں سوچا کہ یہ تین کروڑ کا کام میں کیا مجھا ہے تو بہت کام خرچانہ یہ بہت کام تھا یہ چاہے ہو گئی تھی ان کو کوئی ایسا سجاؤ چاہیے تھا جو بڑے خرچے کون سا ستر کروڑ کا کون سا تھا ہم نے معلوم پڑھا ہے کیپنگ انکلوزر کیپنگ انکلوزر کیپنگ انکلوزر مطلب کچھرے کا یہ کارپیٹ کے اندر کچھرے چھپا دیجیے کھا دیجیے مطلب اوپر سے اس کو کور کر دید کور کور کر دید کور پڑیٹ لگا دید کور پڑی تھی پھول پتی پلاور لگا تو اوپر سے چادر پینیا چادر پینیا چادر پینیا دید تو ان نے کار کار کھا لوگوں کی آنکھوں میں عبیر ہی گندگی نہیں دکھے گی ایک چادر دیکھے گا اس لئے اسے الوقت میں ان نے جو کانٹرک کیا 69 کروڑ روپیز میں کیا 69 کروڑ مطلب 69 کروڑ لیکن وہ نیچے تو جو ہے سمجھے سے لگا ہوا ہے اس میں سے جو لیچے جو بننا ہے جو ٹاکسک تاتو ہے وہ نکلنا چالو ہے it is like اسی کو ڈائریا ہو گیا ہے تو آپ بولیں اس کا مو بند کر دو لیکن نیچے تو سب چالو رہے گا تو نیچے لیچے چالو ہے جو کہ مچھلیاں ہاں لے رہے ہیں اور پھر وہ مچھلی آتی پھر وہ پکڑ کے وہاں دے رہے ہیں ہم کار ہیں that is continuing تو مالی صاحب ہم کو شروع میں ہی کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ کچھلے کے بڑے بڑے پہاڑ بنے نا اس کا سب سے اچھا اچھا اپائے ہے کہ جو کچھلے پیدا کرنے والے لوگ ہیں اس کو الگلگ کر دے ہوئے گیلا کچھلے اور سوکھا کچھلے اور جو گیلا کچھلے ہے جو کی بائیو ڈگریبل ہے اس کا کمپوشٹنگ کریں جو کی سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے اور سنسار میں نبی پرسنٹ کچھلے کا نکال اسی پرکریہ سے ہوتا ہے کمپوشٹنگ برنا چاہیے کمپوشٹنگ مطلب خاد تو اس سے جو خاد بنتی ہے یہ بہت کیمتی ہوتی ہے یہ خاد جو ہے یہ بیلینسڈ پلانٹ پوڈ ہے یعنی ایک دم سنتولیت اہار ہے ساری فصلوں کے لیے مجھے بتائیے کہ دیش بھر میں کتنا کچھرا اکھٹا ہوتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹن پراتی دن کچھرا اکھٹا ہو رہا ہے چار سو چووویس منسپل کارپریشنز میں تو یہ جو ایک لاکھ ساٹھ سا ٹن ہے اس کو اگر ہم شروع سے ہی الگ الگ رکھیں تو اس کا خاد بن سکتا ہے مطلب کمپوشٹ بن سکتا ہے جی ہاں بلکل تو اس کا ہم کو اکنومکلی مالی طور پر کتنا فائدہ ہوگا دیش کو اس میں سے نبھے لاکھ ٹن کمپوشٹ بنے گا نبھے لاکھ ٹن ایک سال میں یہ جو کمپوشٹ کی جو بیلیو ہے نبھے لاکھ ٹن کی یہ جو ہے قریب ستائیس ہزار کروڑ روپے کے ایکولینٹ ہے ستائیس ہزار کروڑ روپے کے ایکولینٹ ہے سالانہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کم سے کم پیتالیس لاکھ ایکڑ جمین کو انوبجاؤ بیرن جمین کو اوبجاؤ بنا دے گا تو آپ کو نبھے لاکھ ٹن ایڈیشنل آناچ کھانا کو مل جائے گا دیش کو تو کیوں ہم لوگ یہ سب نہیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہی کرنا چاہیے مطلب جو ہمارا جو جس کو ہم کودا کہتے ہیں کچھرا کہتے ہیں وہ ایکڑا ریسورس ہے تگڑا ریسورس ہے اور وین وین سیچویشن ہے سب کے لئے کسی کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے کیا بہت شکریہ مالی صاحب ہمارے ساتھ باتشیت کرنے گا دوستوں کمپوسٹنگ کا کام ہم اپنے سطر پر بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر اپنے بلڈنگ اپنی سوسائٹی میں کر سکتے ہیں اس بارے میں ادھک جانکاری آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گی یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واپس لوٹ کر دیکھیں گے کچھرے سے نمپٹنے کے کچھ اور چمتکاری اپائے تو پھر دکت کیا ہے ایسا ہو کیوں نہیں رہا ہے آج کورپریشن یہ بولتی ہے کہ ہمارے پاس کچھرا ہی نہیں ہے ہاں نہیں نہیں ہمارے پاس کچھرا ہی نہیں ہے کچھرا ہے نہیں ممبئی میں ستھت ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی کانٹین میں کسی بھی ان یہ کانٹین کی طرح کھانا بناتے وقت کچھ کچھرا نکلتا ہے کچھ کھانا بچ بھی جاتا ہے یا خراب بھی ہو جاتا ہے جہاں آم کانٹین اس طرح کے کچھرے کو مینسپالٹی کے حوالے کر دیتی ہے وہیں یہ کانٹین اس کو سہیج کر رکھتی ہے اس کانٹین کے پچھلے حصے میں ایک بائیو گیس پلانٹ لگا ہے جہاں بچے ہوئے کھانے کو تھوڑی سی پروسیسنگ کر کے ڈال دیا جاتا ہے یہاں کی رسوئی اپنے ہی بچے ہوئے کھانے سے بنی گیس پر پھر سے کھانا پکاتی ہے اس پلانٹ کا نام ہے نسر گھرن یعنی پرکرتی کا رنچ چکانا اور یہ آرثک روپ سے بھی فائدے کا سودا ہے اور جس تقنیق کے استعمال سے یہ پلانٹ بنایا گیا ہے اس کو وکسط کیا ہے بھابا اٹومک ریسرٹ سینٹر کے ویجیانک ڈاکٹر شرط کالے نے کمالے کالے صاحب یہ کچھرہ اتنی کام کی چیز ہے جسے آپ کچھرہ کہتے ہیں وہ واسطو میں کچھرہ نہیں ہوتا پرکرتی کے وشوکوش میں کچھرہ یہ شبد نہیں ہے ہر ایک چیز جو پائدہ ہوتی ہے یہ ہر ایک چیز کا اپنا کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پر یوگ میں کر رہا ہوں چودہ سال سے یہ کچھ کا ایک برتن جیسے آپ سمجھئے اس میں چودہ سال پہلے تھوڑی مٹی ڈال کے اور خات ڈال کے منی پلانٹ لگایا تھا اور اسے ایک ڈھککن لے کے اس کو پورا سیل کر دیا بند ہو گیا یہ باہر سے اس میں صرف سورج کی کرنے جاتی ہے باقی سب چیزیں اندری ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چودہ سال کے بعد بھی یہ پتہ ہے ہرے بھرے دکھ رہے ہیں ہلدی دکھ رہے ہیں اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہے اور وہ کیڑے مکوڑے بھی جندا ہے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ وہ پہلے والے کیڑے ہیں تو شاید میں نہ کروں گا ان کے بچے ہوں گے جو منزل ہوئے ہی ہے پیار کی راہی بدل گئے مطلب یہ سلسلہ چالو ہے اب یہ تیسے ہوتا ہے یہ ویڈیان جو ہوتا ہے پری کتھا سے بھی عدبوت ہوتا ہے اور یہی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پتے ہے وہ پرکاش سانسلیشن کریے سے اپنا کھانا بناتے ہیں اور اس وقت آکسیڈن چھوڑتے ہیں مطلب فوڈو سنڈیسز سنلائٹ سے کھانا بناتے ہیں آکسیڈ چھوڑتے ہیں جو پتے گل جاتے ہیں وہ ادھر ہی ان کا ویگھٹن ہو جاتے ہیں جن کو ہم کچھلا کہتے ہیں جن کو ہم کچھلا کہتے ہیں ان کا ویگھٹن ہوتا ہے اس لئے نئے پتے آتے ہیں اگر ان کا ویگھٹن نہیں ہوتا وہ ڈمپنگ یاد جیسے پڑا رہتا تو نئے پتے نہیں آئیں گے یہ پریسانس تھا کولیپس ہو جائے گی سسٹم ٹوٹ جائے گا اب یہ ڈیسیکیٹر کی طولنا آپ اپنے دھرتی ماتا سے کریں تو یہاں بھی باہر سے صورج کی کرنی آتی ہے یہاں بھی باہر سے صورج کی کرنی آتی ہے اور یہاں جو ریسورس ہے یا جو ستروت ہے وہی ستروت چلتے آ رہے ہیں صدیون سے ابھی یہ جو کچھرے کا جو پرابلم ہم نے کیا وہ شاید نام سے ہوا ہے اگر ہم کچھرے کو کچھلا نہیں کہتے اسے سمپتی کہتے کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں گا کہ کلے کا چھلکا سمپتی ہے آٹھانے دے کے کھری دوں گا تو آپ وہ جیب میں رکھیں گے اور میرے پاس آکے کہیں گے کہ آپ آٹھانا مزی دے دیجئے کیونکہ وہ سمپتی ہو گئی آپ یہ کیوں کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ کلے کا چھلکا پرکرتی کو واپس نہیں جائے گا تو کل کے آنے والے کلے کو چھلکا نہیں رہے گا اور پھر ہمارے والبچے کہیں گے آپ ہم کلہ نہیں کھا پا رہے ہیں کیونکہ وہ کلے کی چھلکے ڈمپنگ یار پر پڑے ہیں اس لیے ہر چیز کو واپس نیچر میں جانا چاہیے واپس نیچر میں جانا چاہیے اور اس لیے ڈمپنگ یار پر جانا میرے حساب سے بہت بڑی گلتی ہم کر رہے ہیں اور وہ جو ہم نے بائیوکیس پلانٹ جسے بکسید کیا ہے ہمارے پاس سمجھے پاس سو کلو اوڑا پہنچ گیا جس میں بچا ہوا کھانا ہے جس میں پھلوں کے چھلکے ہے جس میں سبجی کے جو ہم نے کاٹے ہوئے پار چھوٹے چھوٹے پار بھی کے ان کو ہمیں ایک مکسر میں ڈالتے ہیں تو اس سے پھر میتھین بنتی ہے اور جو بچا ہوا مٹریل ہے وہ کھاد کی سروپ میں آتا ہے کہ یہ پاس سو کلو کچھرا جو جا رہا ہے اس میں سے کم سے کم آپ کو چالیس سے پچاس کلو کھاد ملے گا اور اس میں سے کم سے کم بیس کلو تک آپ کو میتھین گیس ملے گی اگر پورے دیش کی کچھرے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کتنا گیس بن سکتا ہے ایک ٹن ہمارے پاس اگر کچھرا ہے تو اس سے آپ کو کم سے کم چالیس کلو گرائم مطلب دو ایکویویلنٹ پورے دیش میں کتنا ٹن کچھرا ایک لاکھ ٹن کچھرا تو جرور ہوگا ایک لاکھ ٹن تو دو لاکھ سیلنڈر دو لاکھ سیلنڈر ہر روز تو اس پہ خرچہ کتنا ہے مطلب یہ ایکنومکلی وائبل ہے آدھے ٹن کا موڑے ایکنومک ہو سکتا ہے اور اس میں بارہ لاکھ روپے کا انیشیل انویسمنٹ ہوتا ہے بارہ لاکھ اور چالیس سکویر میٹر جگہ لگتی ہے اور اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم سے کم چالیس سال ہے اور یہ جو بارہ لاکھ جو آپ نے خرچہ لگایا اس میں یہ آپ کو واپس بھی مل جائے گا کیونکہ آپ کو پھر گیس فری ملنے لگے گا ایک پوائنٹ کے بعد تین چار سال کے بعد تو وہ تین چار سال کے بعد فری ہو جاتا ہے ایک ڈیسنٹرلائزڈ بائیو گیس پلانٹ ایسے ٹی ایس ایس نے لگا ہے ایسے کئی سارے جو لگا سکتے ہیں جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ لگا سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور بابا پرمانوازندان نے ایک اچھا کام کیا ہے یہ جو تقنیک ہے یہ ہم نے بہت معمولی قیمت پہ پچیس ہجار روپے کی قیمت رکھی ہے وہ تقنیک ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور یہ تقنیک لے کے آپ کتنے چاہے پلانٹ بنائے روائلٹی دینے کی جو رورت نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا میرے لیے مائے ویگیا نہیں خوب پیسے کی کمت اگر دو وقت کی روٹی ملے اور چھت ہے تو پیسے کی کوئی زیادہ کمت نہیں ہے کیونکہ دو کروڑ ملیں گے تو پانچ کروڑ کیسے کرے اس کی چندہ لگتی ہے لیکن کسی میں دو کروڑ ہی نہیں ہے تو جندہ کدر ہے لیکن پلانوازند ساپ سترہ رہے تو اس کی تو کوئی کمت نہیں ہے یہ تو انمول ہے یہ نیسرگرون پروجیکت کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ڈمپنگ یاد فری سوسائیٹی یہ ڈمپنگ یاد سے مکت سماج ہونا بہت جروری بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہے ڈکٹر کالی آپ نے بڑی سفائی سے اس کچھرے کے مجھے پر رسل ڈالی آئیے دوستو ہمارے ساتھ نوریل جی موجود ہیں جو ایک کمپنی چلاتے ہیں اور ان کا ایک بڑی کمال کا آفر ہے منسپالٹیز کے لیے بتائیے نوریل جی آپ کا کیا آفر ہے منسپالٹیز کو ہم لوگ ایک کلین گیس کمپنی ہے ہمارا رو مٹریل جس کو کہتے ہیں وہ کچھرا ہے یہ گیلا کچھرا سب سے زیادہ نرمان کہاں سے ہوتا ہے تو جس کو بلک جنریشن کہتے ہیں یعنی کی آپ کے فائف سٹار ہوتیلز ہو گئے میریج ہالز ہو گئے ریسٹورانٹس ریسٹورانٹس ہے ہم نے دیکھا کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ گیلا کچھرا جو ہے یہاں ان جگاؤں سے وہ ان جگاؤں سے نرمان ہوتا ہے ہم اس کو صرف کمرشیل سکیل کے پلانٹس میں ہنڈل کرنا چاہتے ہیں وہ اگیانک طریقے سے ویسٹ کا پروسسنگ ہوتا ہے اس میں سے اتنے بڑیا قوالیٹی کا گیس نکل سکتا ہے اور یہ گیس بازار میں اپیوگی پروڈک کے طور پر واپس آتے ہیں تو نوریل جی آپ کا پرستاف کیا ہے یہ کرنے کے لیے مینسپال کورپریشن سے ٹرانسپورٹیشن یا ٹپنگ فی اس کے سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ ٹپنگ فی نہیں لیں گے ٹپنگ فی ہم لیتے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو ہم کو یا مینسپال کورپریشن کو یہی ہمارا پرستاف ہے کہ ہم کو ٹپنگ فی ہی نہیں چاہیے آپ کو صرف کچھرا چاہیے ہم کو صرف کچھرا چاہیے تو یہ کچھرا آپ کہنے کے میں لے لوں گا جی بالکل اور میں اس پہ بزنس کروں گا اور اس میں میں پیسے کماؤں گا تو آپ مینسپالٹیز کو بھی کچھ واپس دے سکتے ہیں اس میں سے بلکل کوئی موڈل ایسے بھی ہم نے پروپوز کی ہوئے ہیں جس میں ہم مینسپالٹی کے ساتھ پیسہ یا ریوینیو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ اگر آپ کو یہ کانٹریکٹ دیے جائے کسی شہر کا تو آپ کو جہاں کچھرا نظر آئے گا وہ بھاگ کے اٹھائیں گے بھایا یہ کچھرا مجھے بھی چاہیے بلکل اٹھائیں گے کیونکہ جہاں جہاں اس میں ملسپالٹی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا جو مطلب ہمارا ہی خرچہ ہے اور اس میں آپ گیس بنا کے دے دیں گے سب لوگوں کو جی بالکل تو پھر دکت کیا ہے ایسا ہو کیوں نہیں رہا آج کورپریشن یہ بولتی ہے کہ ہمارے پاس کچھرا ہی نہیں ہے ہاں نہیں نہیں ہمارے پاس کچھرا ہی نہیں ہے کچھرا ہے نہیں کچھرا ہے ہی نہیں کیونکہ جتنا کچھرا آج ایک سٹی میں نربان ہوتا ہے اس کچھرے کا ہم کانٹریک کر چکے ہیں وہ کسی کو دے چکے ہیں کسی کو دے چکے ہیں تو وہ نہیں دے رہے ہیں آپ کو جی سوچنے پر مجبور کرتی ہے ہمیں ایسی چیزیں دوستو اتنے اچھے اور سرل طریقے اتنے آسان طریقے ہونے کے باوجود ایک نیا طریقہ سرکار پورے دیش میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے کیا کہر برسے گا اوپر والا مالک ہے دکشنی ڈلی میں پچھلے قریب دو سال سے کچھرے سے نپٹنے کے لیے ایک بڑا پلانٹ لگایا گیا ہے جس تقنیق کا استعمال اس پلانٹ کو چلانے میں ہوتا ہے اسے انسینریشن کہتے ہیں یعنی کچھرے کو جلانا لیکن اس پلانٹ کے شروع ہوتے ہی آس پاس رہنے والی جنتہ پر جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ڈوٹ پڑا ہے ہم لوگوں کو ساس لینے میں تکلیفیں ہو رہی ہیں کف پروبلم ہے جوڑوں میں درد رہنے لگے ہم لوگوں کے کیونکہ اچھنگ ہوتی ہے آئیز میں اچھنگ ہوتی ہے کپڑے پاس پا پورے کالے ہوئے تک گاند داتا ہے کئی بار بھاری ماترہ میں راک گرتی ہے ہمارے گھروں پر ہمارے کپڑوں پر ہماری گاڑیوں پر ہم نے ڈوکٹر سے کنسلٹ کیا تھا اس کی ریپورٹ بھی منگائی تھی انہوں نے کہا کہ اس میں کینسر ہونے کے چانسز بہت ہیں کیا واقعی اس طرح کے پلانٹس کچھرے کی سمسیاں سے نپٹنے کا ایک اپائے ہو سکتے ہیں دوستو ہمارے ساتھ ہیں شری رویہ گروال جو ٹاکسکس لنکس سنسطہ کے ڈریکٹر ہیں روی جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا شوکشتروات سے الگ الگ طریقے دیکھ رہے ہیں یہ ایک الگ طریقہ ہے جس میں کہ ہم اس کو جلاتے ہیں تو یہ تقنیق جو ہے جس کو ہم انسینیڈرز کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں یہ جو صبح سے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے بالکل وپریت چاہتا ہی ہے یہ ویدیشی ویدیشوں میں بہت استعمال ہوتا ہے یورپ میں امریکا میں بہت استعمال ہوتا ہے روی جی عام طور پر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ویدیش میں ہو رہا ہو تو اچھا ہو رہا ہوگا ہم ہی شاید کچھ گلت کر رہے ہوں گے میں یورپ جب جاتا ہوں میٹنگ ہوتی ہے تو اگر میں جون میں جاتا ہوں ہاں پر گرم کورٹ پہننا پڑتا ہے جون میں بھی اور یہاں پر دلی میں تو گرم کورٹ کیا بنیان پہننا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ایسے آنکھ بند کر کے بہاری تقنیق لے رہے ہیں ہمارا کوڑا الگ ہے ہمارا سوشل سسٹم الگ ہے ساتھ ستر پتیشت گیلا کوڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں ان کی ہاں کتنا ہوتا ہے پتیشتر ان کی ہاں بلکل الٹا حساب ہے ان کی ہاں ساتھ ستر پتیشت پیکیجنگ اور اس کا کوڑا ہوتا ہے اور وہ گیلا کوڑا بہت کم ہوتا ہے جی 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 کیونکہ وہ پلاسٹک بہت استعمال کرتے ہیں کارڈ بورڈ کارٹنز کین یہ سب ظاہر ہے ہماری ضرورت الگ ہے جی اس میں اور جو ایک دکت ہے کہ آپ نے پورا کوڑا مکس ویس ہم سب سیگریگیشن کی ہم کہنے کہ الگ کریے یا مکس مت کریے لینڈفیلز ان دسکائی تو جو کوڑا تو آپ زمین پر اکھٹا کر رہے تھے آپ نے اس کو مشین میں جلا کے اب وہی کوڑا آسمان میں گھوم رہا ہے آسمان میں دیکھنے رہا ہے لیکن گھوم رہا ہے اس کے ساری جو بورے اثر ہیں اس کے گھوم رہے ہیں اور یہ خاص خطرناک پروڈوشن ہے اور یہ صرف کوڑا جلانے سے ہی سب سے زیادہ نکلتا ہے اس کو کیا کہتا ہے ڈائوکسن کر کے گیس نکلتی ہے ڈائوکسن کیا ہوتا ہے ڈائوکسن ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جو ویٹنام وار میں جو ویٹنام کا یدھ جو ہوا تھا جو امریکہ اور یوٹنا اس میں استعمال کیا ہر بیسائیڈ یعنی کی جنگل کو جلانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھ سکے اس کا ان کو اثر پورا معلوم نہیں تھا اس تائم انیس سو ساٹھ انیس ستر کی بات ہے اس کا اثر ایسا ہوا کہ اس میں تیسری پیڑی کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ابھی ان کو بھی اس میں اثر ہے یعنی کی ان کے جو ہاتھ پیٹ ٹھیک سے نہیں بنے ہوتے ہیں یا ان کا جو ریپروڈیوچ پروڈکشن کی جو فیسلیٹی ہے وہ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا کینسل ہوتا ہے اسی وجہ سے بیدیشوں میں اربوں روپے کھرچا جاتا ہے تاکہ اس پر ڈائوکسن کو کنٹرول کیا جائے اور ڈائوکسن دکھتا نہیں ہے نظر نہیں آتا تو آپ کو بالکل کچھ نہیں دکھے گا لیکن ڈائوکسن آپ نکل رہا ہوگا ہوا میں نکل رہا باقی اس میں ہیوی میٹل نکلتے ہیں جیسے آپ نے بیٹری ڈال دی کھوڑے میں یا آپ نے پرانا تھرمومیٹر ڈال دیا کھوڑے میں تو اس میں مرکری ہوتی ہے تو مرکری نکلے گی اس میں سے مرکری کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور مرکری اگر لیڈ جو کہتے ہیں چھوٹے بچے کی چھ سال کم بچے کی خون میں چلے جائے تو اس کی سوچنے کی شمتہ آئیکیو لیول کم ہو جاتی ہے پرمنٹلی کم ہو جاتی ہے اسی زہریلی ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں عربوں روپے خرج کیا گیا ہے اور ہم اس کو ابھی کریٹ کر رہے ہیں ہم اس کو کریٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو ایک اور جو بات ہے جو کھوڑے میں بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں کھوڑے کے ساتھ وہ اپنی روزی روٹی اس میں کماتے ہیں تو جب ایسی مشینیں لگاتے ہیں تو ان کی روزی روٹی بھی چلی جاتی ہے روی جی اس قسم کے پلانٹ پہلے بھی لگائے ہیں انڈیا میں ہندوستان میں لگائے ہیں ہم نے ایسے پلانٹ اس قسم کا پلانٹ 1984 میں لگایا تھا تیمارپور ڈلی میں جو ڈینش ٹیکنالوجی سے لگا تھا 34 کروڑ کی لاغر سے اس ٹائم لیکن ساتھ روز چلا اس کے بعد بند پڑا ہے وہ پلانٹ ساتھ ہی دن چلا ساتھ دن چلا تو اتنا مسمیچت ہے ہمارے ویس سے یہ ٹیکنالوجی تو ابھی جو یہ ابھی نیا ٹیکنالوجی لائے رہے ہیں اس میں کچھ فرق ہے یا اس کو بہتر کریں گے کیا کریں گے یہ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے اس سے لیکن جو سسٹم ہے جس میں ٹیکنالوجی چلتی ہے وہی کا وہی سسٹم ہے تو ایسے ہندوستان میں اس وقت کتنے پلانٹس ہیں دیکھیں ابھی تو کیول ایک لگا ہے لیکن اگلے دو تین سال میں پچاسوں پلانٹ لگ جائیں گے اتنا زیادہ کیوں ہو جائیں گے کیا بات ہے کیونکہ اس میں سبسیڈی مل رہی ہے مطلعہ آپ پلانٹ لگائیے اس کے پیسے ہم آپ کو دیں گے ہم اس کو اس میں پارٹلی پیسے ہم آپ کو دیں گے ہم آپ کو ارتھک مدد دیں گے ترود سہت کریں گے اس کو لگانے کے لیے تاکہ اور ہم زہر پھیلائیں اور زہر پھیلائیں تو یہ سبسیڈی کون دے رہا ہے سینٹرل گورمنٹ دے رہی ہے سبسیڈی سبسیڈی اسرے سے بنی ہوئی ہے انرجی بنائیں گے تب ہی آپ کو پیسہ ملے گا سرکار سے اس لئے سب کلیم کرتے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انرجی بنائیں گے تو وہ کتنی ایلکسیڈی پروڈیوز کر پاتے ہیں لیکن یہ سب کا دعویٰ ہے ایلکسیڈی کتنی پروڈیوز جو اس کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ سولہ میگا وارڈ پنڈرہ میگا وارڈ پانچ میگا وارڈ دیں گے دیں گے بجلی لیکن انرجیوں اتنی ہیں نہیں اس کوڑے میں کیونکہ اتنا پلاسٹک نہیں ہے کیونکہ ہم گیلا کوڑا ہم گیلا کوڑا ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے ہاں استعمال کرتے ہیں تو جب ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی ہمارے پاس بہت سارے اپائے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہم کو اس میں پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اس میں جو ہماری سمپتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ہم نوکری چھین رہے ہیں اور پلس ہم اپنی ہیلتھ خراب کر رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والی کئی کی پیڑی کے لیے اپنا ہوا پانی زمین سب برباد کر رہے ہیں جو ہمارا کوڑا ہے جو دراصل ہماری سمپتی ہے اس کا ہم زہر بنا رہے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے انسینیریٹرز ہندوستان میں استعمال نہ ہوں تو بدلاو کے لیے ووٹ کیجئے ہمارے ووٹ فور چینج کیمپین کا حصہ بنیے اور اس ٹول فری یعنی مفت نمبر پر مسٹ کال دیجئے ایک آٹھ شونیا شونیا ایک شونیا تین دو تین شونیا تین آپ سب کے سمرتھن کو صحیح گورنمنٹ ایتھارٹیز تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے روی جی بہت بہت شکریہ اس خطرے پر روشنی ڈالنے کے لیے دوستو ویسٹ مینجمنٹ کے اتنے اچھے اور آسان طریقے ہمارے سامنے آئے اس لیے ہم نے دیش کے آٹھ منسپل کمیشنرز کو اپنے شو پہ آنے کے لیے نیوتا بھیجا اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ ان آسان طریقوں کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں اور جو نرمے وہ لے رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے ہم نے نیوتا دیا ممبئی کلکتہ چین نائے بینگلو اور ہیدر آباد اور دلی کے تین منسپل کمیشنرز کو آٹھ میں سے ساتھ نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا اور ایک نے جواب میں کہا کہ وہ نہیں آسکتے خیر یارب غم دنیا میں اتنا تو کیا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا جلد حاضر ہو ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں وجہتے ہم لوگ نجی گئے تو مولنے کی ان کا باس آتا ہے اور یہ چوری کرتے ہیں چوری تو کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم تو کودا اٹھاتے ہیں بلکل سہی ان کے گھر کا اٹھاتے ہیں بلکل سہی گندگی کون کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں سپائی تو ہم کرتے ہیں ہماری شہروں میں پیدا ہوئے کچھرے کی ساتھ لگ بھگ تیرہ سے پندرہ لاکھ لوگ کام کرتے ہیں جن میں زیادہ تر مہلائے ہیں ان لوگوں کو اکثر امانویے پرستیتیوں میں کام کرنا پڑتا ہے بینا کسی سرکشہ کے کام کرنے کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریاں لگنے کا ڈر بھی بنا رہتا ہے سماج بھی اس کام کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے پولیس اور مینیسپالٹی بھی ان کو اپرادی کی درشتی سے ہی دیکھتے ہیں نہ ان کا جیون آسان ہے نہ کام پھر بھی ان کے کام کو کوئی اہمیت نہیں ملتی کونے شہر میں سن 2007 میں کچھرا چننے کا کام کرنے والے لوگوں کی ایک سہکاری سمگٹھنا بنی سوچ مینیسپالٹی کے ساتھ مل کر شہر کی کچھرا ویوستہ میں سوچ کو ایک اہم سہیوگی کے روپ میں شامل کیا گیا اب وہی ویسپکر آج آپ دیکھیں گے کہ اپنا کوٹ پہن کے کھنٹی بجا کے ابھیمان سے جا کے کسی کا کچھرا اٹھاتی ہے اور بولتی ہیں کہ یہ میرا حق ہے ہمارے میمبرز کچھرا اٹھانے کا کام کمپوسٹنگ کا کام بائیو گیس میں کام کرنے کا ری سائیکلنگ کے جڑے ہوئے سبھی کام ہم لک کرنے ہیں آج سوچ کے ساتھ قریب ڈھائی ہزار مہیلائیں کام کرتی ہیں جو ملکر قریب چار لاکھ گھروں کی کچھرا ویوستہ کو دیکھتی ہیں جو بائی لوگ آج سو دیڑ سو ٹرن نکال لیتے ہیں تو وہ تو نگر پالی کاف کو اس کا ٹرانسپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے تو بیس کروڑ ہر سال میں اس کام کی وجہ سے ان کا بچتا ہے ایک بڑے پیمانے پر کچھرا چننے والی مہیلاؤں کا جیوان بدلہ ہے سوچ سنسطھانے جن زندگیوں کو بدلہ ہے ان میں سے ایک ہے سروبائی اپنے دیش کے ساتھ ساتھ امریکہ برزیل اور تھائیلنڈ جیسے دیشوں میں انتراشتری کانفرنسز میں اپنے انبھاکو باٹنے کے ساتھ ساتھ RBI کی پونے شاکھا میں سروبائی اپنے پتی کے ساتھ ایک کمپوس پلانٹ چلاتی ہیں دوستو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سروبائی اور لکشمی جی جو ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سوچ کی شروعات کی تھی بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں کا سروبائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ اتنا بڑا پلانٹ چلاتی ہیں لیکن جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت حالات کیسے تھے پہلا کتے کا جیسا جیون تھا ہمارا صبح چار بجے پاس بجے پہلے کے ساتھ پہلے کے ساتھ اپنے کے ساتھ کبھی کتے بھی کتے بھی کارتے تھے وہ کر کے پھر اپنا سب پوڑا جامہ کر کے پیٹ کے واستے بیشتے تھے جو لوگ بڑے بڑے لوگ گاڑی پہ تھہلے لیکے اور وہ کنٹرنر کے بہر گھرنے دو یا اندر گھرنے دو پہک کے چلے جانے بلکہ دور سے پھیک دیتے ہیں دور سے پھیکنے کے کیونکہ باس آتی کر کے ہم لوگ نجی گئے تو ہمولنے کے ان کا باس آتا ہے اور یہ چوری کرتے ہیں چوری تو کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم تو کودا اٹھاتے ہیں بلکل صحیح ان کے گھر کا اٹھاتے ہیں گندگی کون کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں سب سپائی تو ہم کرتے ہیں اس کے بعد میں پھر پولیس والا اچھا پولیسے بھی پریشان پولیسے پریشان اندر لے کے جانے کے چوری کیا کر کے ہمارے ہاتھ میں سمجھا کاندھا کھلا ملا ہم لوگ لے کے چلنے کے اپنا ایسا وہ کنٹینر میں کھچنے کے لیے تاکر بھی گتلا بھر ہے تو کھشتے رہتے ہیں تو وہ بولنے کہ تم نے کہ در تو بھی گھر پھوڑایا ہے کدر تو بھی کچھ تو بھی کھر کے آیا ایسا بولنے کے ہم کو ادھر پوتے میں سمجھا اپنا سب سامان لے کے آتے بھنگار تو وہ بولتے اس میں کھرا دکھا ہمارے ایک چطرہ بھائی ہے اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا اس کو کھول کی دکھا ہے اس میں کچھ ہے بولی ایک پلٹی کر کے دکھاؤ وہ بولی صاحب اس میں کچھ بھی نہیں ہے نی نی دکھا بولی تونے دکھائیں گے تو تو کھو دندے مار کے اندر لکے جاؤ گا پھر اس نے پلٹی مار کے دکھائی اس میں کچھ بھی نہیں نکلا جی وہ بولی کی تونے ابی پلٹی کرنے کو بولا نا تو آپ یہ بھر کے بھی دے تو پولیس والے کو بھر کے دیا تو پولیس والے نے بھر کے دیا پولیس والے نے بھر کے دیا اچھا پولیس والے اس کو ملا ہے پر گنڈے لوگ اچھا گنڈے لوگ بھی پریشان کرتے گنڈے لوگ بھی سمجھے کنٹنر پہ گئے تو پھر دم دینے کے ادھر میں آنے کا ادھر ایسا کرتے تم لوگ کو ایسا کرتے بنگلے پہ تم بنگلے کے اندر گھستے سب کا نظریہ جو تھا وہ برا تھا آپ کی طرف تو یہ سوچ جو شروع ہوا اس کے بعد کیا تبدیلی آئیں ایسا بدلہ ہو گا ہے کہ ہم دور تی دور کلیکشن کر سکتے گھر گھر جا کے ہم کچھرا اٹھاتے اور ان کو بولتے کہ تم آلک آلک کرو تو ان کو گلہ کیا ہے اس کو کا کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کو جو ناغریک لوگ گھر والے گھر والے کو اور پیسے مانگنے گئے نا جو بیس تیس روپے مہینے کا دیتے وہ بھی نہیں دیتے نہیں دیتے کیا کہتے بھائی آج ساب ہے گھر میں بعد میں آؤ آج پاسو کے نوٹھے آگے گئے تو ملتے ہجار کے نوٹھے پھر ہم ایسا بھائی تک جاتے پھر ہم کیا کرے پھر ہم کیا کرے ٹھیک ہے میں بولی ابھی آگلے مہینے میں دیکھیں گے آگلے مہینے میں بھائی پیشے دو نا پاسو کے لئے لاؤ ہم دیتے میں بھائی ایک سال کا ہمارا ڈواس آج ہے ہم لے لیتے ایسا بولتے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مالز میں جاتے ہیں پانچ پانچ ہزار روپیہ ایک جھٹکے میں خرچ کر دیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں لیکن جو لوگ صاف کرتے ہیں ہمارا کچھرا ان کو ہم تیس روپیہ چالیس روپیہ دینے سے کتراتے ہیں بہت ہی شرم کی بات ہے مجھے بتائیے لکشمی جی کہ یہ جو آپ نے سنستہ شروع کی سب سے بڑی ایک دکت آپ لوگ کے سامنے کیا آتی ہے دکت یہ آتی ہے یہ جو ناگریکوں کے گھر سے کودا اٹھانے جاتی ہے ان کی ایک مانسکتہ ہے اس کے بارے میں تو ہم سب کی مانسکتہ ہے کچھرا پھیکتے وقت گیلا سکا تو الگ کرتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ کے ٹکڑے کافی لوگوں نے کہا کچھ کم سے کم الگ سے باند کے ڈرائی ویس میں دو ویسا بھی کرتے نہیں ہیں سب سے بڑی دکت آتی ہے سانیٹری ناپکنز اور ڈائپرز کے بارے میں جب وہ آپ پھیکتے ہو تو کم سے کم کاغد میں باند کے پھیکئے اس کے لئے اگر ایک روپیہ خرچہ کر کے بیک خریدنا ہے تو وہ ایک روپیہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ساتھ ساتھ مانیفاکچررز کی بھی رسپونسپلیٹی ہے اس پہ اتنا ایڈوٹیزمنٹ پہ خرچ کرتے ہو تو کم سے کم اس کے دسپوزل کے بارے میں تھوڑا سوچو کم سے کم اس کا سیف ہینڈلنگ ہو اس کے لئے ایک انویلپ بنا دیں انویلپ بنا کے اس کے ساتھ بیجھ دیجے تاکہ کوئی بھی جو ہینڈل کرتا ہے اسے پتا چلے اس میں کیا ہے تو یہ ہم سب میں بدلہ و لانے کی ضرورت ہے جی 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 مجھے بتائیے سورو بھائی ایک کیا چیز ہے جو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کو ملے تو اچھا ہے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کچھرا جب رشتے پہ چننے بیٹھتے آلکھالک کرتے تو سرکر میں ہم کو جگہ دینا چاہیے کچھرا یہ کام اس وقت سڑک پہ ہو رہا ہے سڑک پہ ہو رہا ہے ادھر سے سڑک پہ کرتے تو بھی بولتے ہیں کہ تم گندہ کرتے ادھر کچھرا کرتے تو ہمارا مطلب کیا ہے کہ تم ہم کو جگہ دو نہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی دوستو آج ہم لوگ کام کرنے کے لیے اپنے اپنے دفتروں میں جاتے ہیں بنا کام کرنے کی جگہ کے کیا ہم اپنا کام ٹھیک سے کر پائیں گے تو ہم یہ کیسے سو سکتے ہیں کہ جو لوگ کچھرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے دیش کے ایک شہر نے اس ضرورت کو پہچانا ہے بینگلور بینگلور میں لگ بگ اسی ویسٹ کلیکشن سینٹرز کھل چکے ہیں لکشمی جی بہت بہت شکریہ تھانکیو سوما سرو بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور میں تہے دل سے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو کچھرے کے ساتھ کام کرتا ہے آپ لوگ بہت ہی متوپون کام کر رہے ہیں اور آپ سب کو ہم سب کا سلام چلیے دوستوں اب میں آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی دکھاتا ہوں جس نے ساتھ دن میں اپنی کائی پلٹ دی اکٹوبر دوہزار بارہ میں آنج پردیش کے ورنگل شہر میں ہوئی ایک پرتیوگتا ڈانس کی نہیں کانے کی نہیں کھیل کی بھی نہیں یہ پرتیوگتا تھی کچھرے سے چھٹکارہ پانے کی کلین سٹی چیمپنشپ یعنی سوچ شہر پرتیوگتا اس پرتیوگتا کی باگڈور سنبھالی یوہ آئی اے ایس آفیسر شری ویویک یادو نے جو ورنگل کے منسپل کمیشنر تھے الگ الگ ٹیمز نے اپنے اپنے علاقے کی صفائی کی ذمہتاری اٹھائی سارے شہر کو اس ابھیان سے جوڑا گیا سکول کے بچوں کے لیے ایک کانٹیسٹ رکھا گیا جس میں گیلے اور سوکھے کچھرے کو الگ الگ کیے جانے پر انام دیا جانا تھا ساتھ ہی ویویک جی نے کچھرے کی ویوستہ کو پوری طرح سے کمپیٹرائز بھی کر دیا کچھرا کہاں پڑا ہے اسے کس وقت کیسے اٹھایا جا رہا ہے کیسے اس کا ندان ہو رہا ہے اسے ریال ٹائم میں مانٹر کیا جا سکتا ہے ایک ایک گرام کچھرا ماپا جاتا ہے اسے ٹھیک طرح سے ریسائیکل، کمپوسٹ یا بائو گیس کے کام میں لائے جاتا ہے اسے مونسپالٹی کی آمدنی بھی بڑھی ہے پرشاسن کی اکچھا صفائی کرمیوں کی مہنت اور جنتہ کے سہیوگ سے ورنگل آج شاید دیش کا ایک ماتر ایسا شہر ہے جہاں نہ سڑکوں پر پھوڑا ہے اور نہ کھڑے دان مجھے گرب ہے کہ میں ورنگل شہر میں رہتی ہوں یہ علاقہ اب اتنا صاف ہو گیا بہت اچھا لگتا ہے آندرپردیش کی انیک مونسپالٹیوں میں ہو رہے ان بہترین کاموں کے پیچھے پریرنا سروت رہے ہیں دوستو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاناردن ریڈی جو آندرپردیش کی 182 مونسپالٹیز کے ڈیریکٹر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں شریہ ویویک یادو جو ورنگل کے مونسپال کمیشنر رہ چکے ہیں ڈاکٹر ریڈی آپ نے اس قسم کی پہل کی اور سفلتہ بھی پا رہے ہیں آپ کی سفلتہ کا راز کیا ہے کجرا ایک ایسا مددہ ہے جس میں مونسپال کمیشنر سمیت کسی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے دیش بھر میں کہیں بھی مونسپال کمیشنرز ڈمپنگ یارڈ کا نیمت دورہ نہیں کرتے ان کو ڈمپ یارڈ تک لانے کے لیے میں نے تیع کیا کہ میں جب بھی کسی مونسپالٹی کا دورہ کروں گا تو میٹنگ آفیس میں نہیں بلکہ ڈمپ یارڈ میں ہوگی اور شرط یہ رکھی کہ کوئی بھی ناک پر رومال نہیں رکھے گا ڈمپ یارڈ پر جی ڈمپ یارڈ پر ساری لیٹنگز آپ نے ڈمپ یارڈ پر سٹارٹ کر دی ہاں ڈمپ یارڈ پر سٹارٹ کر دی دیوے جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں یہ ممکن ہے صاف صفائی بڑے شہروں میں یہ کرنا بہت مشکل ہے آپ اس بات سے سہمت ہیں آپ کے کیا بیچارہ اچھلی وارنگل کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے دوستو یہ دو ایسے سرکاری افسر ہیں جو اپنی جگہ پر بہترین کام کر رہے ہیں کیڑے مرگیوں کو بہت پسند ہے چن چن کے کھا لیتی ہیں اور بدلے میں اگلے دن صبح بہتری ننڈے دیتی ہیں جو لوگ کیڑوں کو دیکھ کر مو بناتے ہیں وہ اگلی صبح وہ ننڈوں سے بنے آمنٹ کو بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں گائے مرگیاں مچھلیاں پتکیں اور کےچوے یہ سب پرانی new Deloq کے şrinivaarsan چندرشی�Кرن کے ساتھ ہی ہیں اور کچرے سنے پٹنے کے اُنکے کام میں کارے کرتاؤں کی بھومے کانے بھاتے ہیں شریفت بدلتے وقت بھی کوئی دکت نہیں ہوتی صبح ہوتے ہی بطکیں اور مرگیاں اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور رات کے وقت مینڈھک اور کینچوے گل ملا کے سب گاربچ کو گول بنانے کے کام میں لگے ہیں یعنی کچھرے کو جیسے سونے میں تبدیل کر رہے ہیں شریفت جی مجھے بڑا تاجب ہوتا ہے کہ آپ جانوروں کو استعمال کرتے ہیں دراصل جانوروں سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اسی لئے ہم انہیں کام پر لگاتے ہیں وہ کیسے دیکھئے گائے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے پر چار پانچ بچھڑے پیدا کرنے کے بعد جب گائے دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گائے بیکار ہو گئی ہے اسی طرح لوگ کچھرے کو بھی بیکار سمجھتے ہیں پر مائنس اور مائنس کے ملنے پر ہی پلس بنتا ہے بس ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں جوڑنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم سبجی مارکٹ سے ہر چار گھنٹے میں بچا ہوا مال اٹھاتے ہیں گدرت نے ہر چیز کے لئے وقت دیا ہے اگر اس وقت کے اندر آپ صحیح استعمال کر لے تو وہ چیز بیکار نہیں رہتی اس میں سے کچھ کام کی چیز نکلتی ہے اس لئے ہم اپنے پروجیکٹ میں گائے کو اپوائنٹ کرتے ہیں ہر 35 کلو چھلکوں کے لئے ایک گائے ان کا کام ہے ان سبزیوں کے تازے چھلکوں کو کھانا گوبر دینا اور پھر شیڈ میں آرام کرنا ریٹائٹ زندگی جینا صرف آٹھ گھنٹے میں سارا کچھرا گھٹ کے گوبر کے روپ میں ایک چوتھائی ہو جاتا ہے اور اس گوبر میں کافی ماترہ میں اندھن والی میتھین گیس ہوتی ہے ہم تورند گوبر کو بائیو ڈائیجسٹر میں ڈال دیتے ہیں اس میں سے میتھین گیس نکل جاتی ہے اور ہمیں بینا میتھین کے گوبر کا ایک گھول ملتا ہے اس کو ہم تورند کھیچووں کے حوالے کر دیتے ہیں کھیچویں اسے کھا لیتے ہیں اور ان کے پیٹ سے جو باہر آتا ہے اسے کہتے ہیں ورمی کاسٹ یہ دنیا کی سب سے بہترین کھاد ہوتی ہے دنیا کی سب سے بہترین کھاد اسے بلیک گولڈ یا کالا سونا بھی کہا جاتا ہے کھیتی کے لئے بہت اچھا ہے اگر بیکٹیریہ والے طریقے سے کھاد بنائیں تو اس میں پیتالیس دل لگ جاتے ہیں اور یہاں دیکھئے سوموار کی سبے چھ بجے ماں سبزیاں کارتی ہیں نو بجے گاڑی آ کر اس کا پچا ہوا حصہ لے جاتی ہے ساڑھے تس بجے ہم وہ گائے کو دے دیتے ہیں شام چھ بجے تک گوبر نکلاتا ہے بائیو ٹائجسٹر میں گوبر سے میتھین نکال لی جاتی ہے اور اس کا گھول بچتا ہے اسے کےچویں کھا لیتے ہیں اور تیسرے دن سبے تک یعنی 72 گھنٹوں سے بھی کم سمیہ میں بلیک گولڈ مل جاتا ہے کھاد بنانے کا یہ دنیا کا سب سے تیز طریقہ ہے کوئی مشینیں کام نہیں کر پائے گی وہ بھی بجلی کا استعمال کیے بھی نہیں دیکھیں آپ کے پاس جو موبائل فون ہے چارج نہ کرو تو بیکار ہے ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے لیکن گائے جو بھی کھاتی ہے اسے انرجی بنا کر ہمیں دیتی ہے اور گائے کو روز چارج بھی نہیں کرنا پڑتا اور دوسرے جانور کو استعمال کیسے ہوتا ہے مثلا مرگیاں کیا کرتی ہیں جو سڑیکلی چیزیں گائے کو نہیں دے سکتے اسے ہم سیدھا کامپوز پٹ میں ڈال دیتے ہیں پر وہاں اس میں مائگٹس پیدا ہو جاتے ہیں مائگٹس مطلب وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے چھوٹے کیڑے یہ کیڑے مرگیوں کو بہت پسند ہیں چن چن کے کھا لیتی ہیں اور بدلے میں اگلے دن صبح بہتری ننڈے دیتی ہیں جو لوگ کیڑوں کو دیکھ کر مو بناتے ہیں وہ اگلے صبح وننڈوں سے بنے اوملٹ کو بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں کوئی تکنولوجی کوئی مشین یہ نہیں کر پائے گی دنیا میں ایسے کوئی مشین نہیں بنی جو کیڑے کھائے اور انڈے دے لیکن ہر چیز میں جہاں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ کھامیاں بھی ہوتی ہیں مرگیوں کے ساتھ ایک پریشانی ہے آپ چاہے پورا دن ان سے کام نہ لیں آرام کرنے دے پھر بھی وہ رات کو کام نہیں کریں گی تو رات کو کون کام کرتا ہے کہ رات کو ہمیں منڈک کو کام پر لگانا پڑتا ہے اور وہ صرف نائیٹ ڈیوٹی ہی کرتے ہیں خودرت کا کرشمہ ہے ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کر دیتے ہیں نہ تنخواں مانگتے ہیں نہ بونس نہ یونین بناتے ہیں نہ ہڑتال کرتے ہیں بس اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں سہی ہے سہی ہے اور وہی مچھلیاں بطک کے لیے دعوت ہیں تو اگر آپ ہر تین گھنٹے میں مچھلی بازار کا کچھرا اٹھا کے بطکوں کو دے دے تو یہ تورنت حضم کر لیں گی پندرہ بیس منٹ میں سب کچھ صفا چٹ اور کچھرا اگلے دن بطکوں کے خوبصورت انڈوں میں تبدیل ہو جائے گا عام طور پر بطکیں ہر مہنے آٹھ سے دس انڈے دیتی ہیں لیکن جب ہم انہیں مچھلیوں اور دوسرے نونویج کی خوراک دیتے ہیں تو چوبیس چوبیس انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں ہم ہر گیارہ مادہ پہ ایک نر بطک رکھتے ہیں ہمیں تو انڈوں سے مطلب ہے ایک ہی نر بطک کافی ہے تو یہ جانور آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جی بالکل ان کی وجہ سے ہی تو اتنے بڑی ہاں نتیجے مل رہے ہیں تو اس وقت آپ کسی پروڈیکٹ پہ کام کر رہے ہیں فرحال کوئیم بطور میں کام چل رہا ہے ڈسٹرکٹ رورل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہم دس گرام پنچائتوں کا کام سنبھال رہے ہیں جو ایک منسپالٹی کے برابر ہیں ایک گاؤں میں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر چھوٹے پہ مانے پہ کرنا ہے لیکن اگر بڑے پہ مانے پہ کرنا ہے جیسے کسی شہر میں کرنا ہے آپ کا جو طریقہ یہ ممکن ہے بڑے منسپالٹیوں کے دکت یہ ہے کہ شہروں میں جگہ کام ہوتی ہے پر ہمیں کچھرے کو 100 کلومیٹر دور لے جانے کے ضرورت نہیں یہ کام ہر وارڈ میں ہونا چاہیے اس لئے دی سنٹرلائز میتھرڈ اپنانا بہت ضروری ہے چھوٹے چھوٹے سطر پر کرنا چاہیے دی سنٹرلائز میتھرڈ لوگ ہزاروں ٹرن کچھرے سے ایک ساتھ نپڑنا چاہتے ہیں پر یہ سوچ ہی غلط ہے اگر میں آپ کو ایک بڑا کٹہل دوں تو آپ اسے ایک ساتھ ایک بار میں کھا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں تب کھانا آسان ہو جائے گا اس لئے ہر دو کلومیٹر کی ریڈیوز پر SLRM سنٹر ہونے چاہیے SLRM سنٹر کیا ہوتا ہے Solid and Liquid Resource Management Center تو ہر دو کلومیٹر پر یہ سنٹر ہونا چاہیے جی دی سنٹرلائزیشن ایک کامیاب طریقہ ہے ساتھ ایک کچھرے کو الگ الگ اکھٹا کرنا بھی بہت ضروری ہے مثال کے طور پر سالون میں سے صرف چھے طریقے کا کچھرا نکلتا ہے وہ کیا مہیلاؤں کے بال پورشوں کے بال بلیڈ کریم لگے ہوئے پیپر یا ٹیشو آفٹر شیف کاسمیٹکس وغیرے کے ڈببے اور کچھ بچا ہوا کھانا اور پھول وغیرے ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں باقی کا کچھرا لے جا رہے ٹرک میں ملائی جائے اس کے لئے الگ گاڑی ہونی چاہیے جیسے ممبئی میں قریب دو ہزار سالونس ہوں گے ایک گاڑی سمجھے گا گھوم کے لئے لے گے ہر علاقے کے لئے ایک چھوٹی گاڑی آہاں الگ الگ گاڑی آنگے جی صرف سالون کے لئے دن ختم ہونے سے پہلے سب بھگ جائے گا آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے قیمتی کچھرا ہے مہیلاؤں کے بال دھائی ہزار روپے پرتی کلو واہ تو دن بھر کا جو کچھرا ہے دن ختم ہوتے ہوتے وہ استعمال بھی ہو جائے گا الگ الگ اکھٹا کریں تو تو راز یہ ہے ترکیب یہ ہے کہ شروعات سے ہی مکس مت کرو جی الگ الگ اکھٹا کرو اور الگ الگ ہی لے کر جاؤ تو آپ کے پاس اس کا پورا پلان ہے ماسٹر پلان ہے بالکل ہے واہ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کا موڈل ہے اس میں خرچہ کتنا آتا ہے دیکھئے یہ موڈل اپنا خرچ خود نکال لیتا ہے میں اپنے تجوربے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر کے ہر روز کے کچھرے سے تین روپے وصولے گا سکتے ہیں مطلب آپ اگر میرا کچھرا لیں گے تو آپ مجھے تین روپے دیں گے اسے تین روپیوں میں بدل سکتا ہوں تین روپے میں تبدیل کر دیں گے بدل دیں گے اور کچھرا اٹھانے کا کوئی بھی چارج لیے بھی نہ تو مجھے بتائیے کہ اگر ممبئی جیسے شہر کی ذمہ داری آپ کو دی جائے کہ اس کو آپ صاف کر دی جائے تو آپ کو کتنا سمجھ لگے گا کتنا وقت لگے گا کم سے کم اٹھارہ مہینے مطلب ڈیڑھ سال تو مطلب ڈیڑھ سال میں آپ ممبئی کی کائہ پلٹ کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ایشنی واسم جی بہت ہی کمال کے سجھاؤں آپ نے دیئے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو پلاسٹک آج کل کی زندگی کا ایک بہت بڑا مدہ ہے پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے جو منوشے نے بنائی تو ہے لیکن اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جو دھرتی میں جذب نہیں ہو سکتی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نون بائیو ڈگریڈیبل اور شاید یہ ہم سب کے سامنے بہت بڑی سمسیا ہے کہ آخر پلاسٹک کا کیا کیا جائے ایک انسان ہے جس کے پاس اس کا جواب ہے مدوری کے تھیاگراجر کالیج آف انجنیرنگ کے پروفیسر واسودیون نے کچرے میں پلاسٹک کی سمسیا سے نپٹنے کا ایک بہترین اپائے خوج نکالا ہے انہوں نے ایک ایسی پرکریہ ایجاد کی ہے جس سے پلاسٹک کا استعمال سڑک بنانے کے کام میں ہو سکتا ہے اس پدھتی سے بنائی گئی سڑکوں کی عمر عام طریقے سے بنائی گئی سڑکوں سے کہیں ادھک ہوتی ہے پلاسٹک کے استعمال سے پتھر اور تارکول کا جوڑ مضبوط ہو جاتا ہے اور بارش کے موسم میں بھی پانی کی وجہ سے سڑکوں پر گڑھے پیدا نہیں ہوتے کئی ویدیشی کمپنیوں کی لاکھوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر پروفیسر واسودیون نے اس کا کاپی رائٹ اپنے کالج کے نام لکھوا دیا ہے یہ تقنیق دیش کے لیے ہے اور وہ بھی بلکل مفت اس کا پیٹنٹ ہمارے کالج کے نام پہ ہے اور تکنالوجی دیش کے نام یدی دیش بھر کی کوئی بھی مونسپالٹی اس تقنیق کا استعمال کر کے سڑک بنانا چاہتی ہے تو وہ اسے مفت میں پاسکتی ہے پلاسٹک کو روڈ پر مٹا لیے بلکہ پلاسٹک ڈال کر روڈ بنائیے پلاسٹ ایک یوڈھا کی طرح کچرے کے صحیح پربندھن کے لیے ایک لمبے عرصے سے سنگھرش کر رہی ہے دیش کی قریب دو سو منسپالٹیوں کے ساتھ ساتھ کچرے کے صحیح پربندھن کے طریقوں کا ادھیان کرنے کے لیے دنیا کے بیس دیشوں کی یاترہ کر چکی ہے یہ ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ سن انیس و چھ آنبے میں ان کی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی پی آئیل کے ذریعے دیش کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دو ہزار کے نیم ملے المترہ جی اب بھی ایک سوچ بھارت کا سپنا ساکار کرنے میں دن رات لگی ہوئی ہے جیون کے اسیویں وسند کی کگار پر کھڑی اس صفائی یودھا کو ہمارا سلام المترہ جی اس شیطر میں ہم جتنا بھی آگے بڑھے ہیں اس کا ایک بہت بڑا شرح آپ کو جاتا ہے آپ کا اس دیش کو کیا سندیش ہے جب ہم نے بھارت کے لیے نیتی بنائی تو اپنے ویدک مولیوں کو دھیان میں رکھا جہاں رسوئی گھر میں بچی کھانی کی کسی بھی چیز کو کچھرا نہیں سمجھا جاتا تھا اس سے کھات بنائی جاتی تھی جو واپس کھتوں میں جا کر زمین کو اپ جاؤ بناتی تھی اگر ہمیں رام راجے واپس لانا ہے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ رسوئی گھر سے نکلنے والی چیزوں میں پلاسٹک یا دوسرا کچھرا نہیں ملانا ہے اگر ہم گیلا کچھرا کھات کے روپ میں کسانوں کو واپس لوٹائیں گے تو ہمیں صحت مند اور کفائیتی کھانا ملے گا اسی میں سب کا بھلا ہے بہت خوب دوستو بہت ساری منسپالٹیز یہ بہانہ دیتی ہیں کہ لوگ کچھرا الگ الگ نہیں رکھتے اس لیے ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم الگ الگ رکھیں بھی تو کیا فائدہ منسپالٹیز ہمارے کچھرے کو ملا کر لے جاتی ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ منسپالٹیز اپنا کام کریں یا نہ کریں ہمیں اپنا کام کرنا ہے تب ہی ہم حق سے منسپالٹیز پہ دباو بنا پائیں گے ان سے یہ مانگ کر پائیں گے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کریں آج ہم نے آپ کو جتنے بھی سجاو دکھا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری منسپالٹیز ان کو اپنائیں تو چاہے وہ بائیو گیس کا سجاو ہو کمپوسٹنگ کا سجاو ہو یا ویلورش انیوارسنجی کا طریقہ ان سب میں شروعات ہم سے ہوتی ہے ہر ایک ہندوستانی سے ہوتی ہے اور سوکھے کچھرے کو شروع سے ہی الگ الگ رکھیں اس کو مکس نہ کریں ملائے نہ تب ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں یہ دو فٹ کا فاصلہ ہمارے دیش کو بدل سکتا ہے تو آج کا ہمارا سوال ہے کیا آپ آج سے یہ قسم کھاتے ہیں کہ آپ گیلے اور سوکھے کچھرے کو الگ الگ جمع کریں گے اور اپنے دیش کی خوبصورتی میں اس کی شان و شوکت میں اس کے گورو میں چار چان لگا دیں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو بدلاؤ کے لیے ووٹ کیجئے اور ہمارے ووٹ فور چینج کیمپین کا حصہ بنیے اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کر کے اس نمبر پر ایس ایم ایس بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات شونیہ تین اس ایس ایم ایس کو بھیجنے کا خرچ پانچ روپے ہے آپ چاہیں تو ہمارے اس سوال کو سمرتن مسٹ کال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے ٹول فری یعنی مفت نمبر ہے ایک آٹھ شونیہ شونیہ ایک شونیہ تین دو تین شونیہ تین آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھٹا ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ اس سنستہ کو دیا جائے گا ستری مکتی سنگھٹنا ایک اور سنستہ جس کو ہم نے اس بار سیوگ کے لیے چنا ہے وہ ہے کشت کری پنچائت جس کے ساتھ سوچ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں کشت کری پنچائت اور ستری مکتی سنگھٹنا یہ دونوں سنستہیں کوڑا چننے والی مہلاؤں اور ان کے پریواروں کے لیے بہت ہی بہترین کام کر رہی ہیں اگر آپ ان سنستہوں کو سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گئے نام سے چیک بنا کر اپنی نزدیکی ایکسیس بینک شاکہ پر جمع کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو ایکسیس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ایر ٹل مانی کے ذریعے بھی اپنا سیوگ ان دونوں سنستہوں کو دے سکتے ہیں اس بارے میں جانکاری اس وقت آپ کی سکرین پر ہے ریلائنس فاؤنڈیشن بھی اس وشے کے لیے ایک کروڑ روپیوں کا یوگدان کرے گی جو ان دونوں سنستہوں میں آدھ آدھ باٹ دیا جائے گا ریلائنس فاؤنڈیشن ستھے میں وجہتے کی فلانتھرپی پارٹنر یعنی جن کلیان سویوگی ہے ہماری ویڈ سائٹ www.satymayvijate.in پر آئیے اور آج کے اس مدے پر اور ادھک جانکاری پائیے اس وشے کو اپنا سمرتھن دیجئے اپنے سوچ بچار ہمیں بتائیے آپ کی باتیں سننے کا مجھے انتظار رہے گا دوستو یہ ایک جنگ ہے ایک لڑائی ہے ہمارے اور گندگی کے بیچ میں یہاں پر میں اپنے دیش کے بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس لڑائی میں سولجس کا کام کر سکتے ہیں سپائی کا کام کر سکتے ہیں آپ اپنے ممی پاپا کو کہو کہ آج سے ہمارے گھر میں کچرا الگ الگ رکھا جائے گا اگر ممی ڈاڑی لیزی ہیں آلسی ہیں بے پرواہ ہیں تو آپ ان کے پیچھے لگ جاؤ چھوڑا مات ان کو ان کا جینا مشکل کر دو ممی ڈاڑی جب پوچھیں کہ اموک کیا تو آپ ان کو پوچھو کہ کیا کچرا الگ الگ رکھا اس جنگ میں آپ میرے سپائی ہیں اور میں آپ کا کمانڈر اور ہمارا ہتیار ہے کچرے کے الگ الگ ڈبے مل کے ہمیں یہ جنگ جیتنی اس امید کے ساتھ کہ جلدی ہندوستان دنیا بھر میں اپنی صاف صفائی کے لیے بھی جانا جائے گا جائے ہند ستیمیو جائے تک آم کے آم ہونگے خودلیوں کے کام خودلیوں کے لیے اپنی شان ہوں گے ارگول اپنی دھرتی ہے ارگول اس کی باتیں ایک ہاتھ سے لے تو دوجھے ہاتھ سے لوٹا دے خودلیوں کے لیے اپنے پاس ہوں گے دھرتی کے لال جب دھرتی کے ساتھ ہوں گے آم کے آم ہونگے خودلیوں کے ہاں چھلکے سے وہ سنتروں کے لیے اپنی شان ہوں گے موسیقی 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 موسیقی